اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے عمیر ویلوگ یوٹیوب چینل اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو میری طرح سے عید مبارک جی تو دوستو آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عید ہے میں نے سوچا کہ عید مبارک کا ایک آدھا ویلوگ ہی شوٹ کر لیں دراصل اللہ مسئلہ کچھ ایسے ہے کہ تھوڑی سے مصروف ہی آتا ہے ایک نا موبائل کا تھوڑا سا ایشو بنا ہے اس وجہ سے نا جو میرے ویلوگ ہیں وہ آنے رہے تو میں نے بھائی سے موبائل لے کے نا آج کا ویلوگ شوٹ کر رہا ہوں تو باقی نا آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تو ایک اور بات یہ ہے کہ جو جیسا کہنا پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں پہلے بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے لیکن رونک ہی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی رونک نہیں ہے پہلے جیسی تو باقی وقت کے ساتھ ساتھ ہے اور آپ سنائیں آپ ہومینہ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتارا کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کے نہیں السلام علیکم علی بھائی علی مبارکک خیر بھائی ساکر بھائی علی مبارک nósو بھائی علی بھگ示 یہ ہے ہم میں اور عمرہ نے اور ساکر بھائی نے ارادہ کیا ہے ہم نا یار ادھر تو کچھ ہے نہیں یا گاؤں میں تو ہم نا اپنے اڈے پہ چلتے ہیں وہاں کی صورتحال لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے ادھر بھی محول ایسے ہی ہے کہ نہیں تو جو پلیننگ وہ ساری ساری ساکر بھائی کی ہیں پھر امیر کو کال کی امیر نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تو علی بھئی آپ جائیں گے نہیں پیدل جا رہے ہیں یار ہم جانا ہے تو آجیں یار چلتے ہیں یار یہ کام ہے کیا کام ہے یار آپ بڑے بیزی رہتے ہیں ویسے باقی کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ دوب میں بنا رہے ہیں آپ کو تھوڑی دیر تک میں دوب بھی دکھاؤں گا کہ کتنی زیادہ دوب ہے پھر بھی ہنا ویلوگ شوٹ ہو رہا ہے میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہے وہ تلاب نظر آرہا ہے وہ سامنے ادھر یہ تلاب نظر آرہا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہاں پہ بڑے سٹار لگتے تھے کبھی کسی نے کچھ لگایا کبھی کسی نے پکوڑے لگائیں کبھی کسی نے سمو سے لگائیں اچھا اس کے علاوہ علاوہ تربوز ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی لیکن آج کل جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں رونہ کی ختم ہوئی جا رہی ہیں ہمارے گاؤں سے تو بات ایسے بھی ہے کہ جو ہنا کافی زیادہ ہیں جو زیادہ امیر تھے یا جن کی جو وغیرہ ادھر تھی آروائے کے میں تو وہ ادھر چلے گئے ہیں باقی جو ہے تو ادھر ہم رہ رہے ہیں تو باقی بڑی زیادہ رونک ہوا کرتی تھی لیکن پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے ہنا ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا کہ آپ کی کیسی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے باقی ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم نہ جا رہے ہیں اڈے پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہم اڈے پہ جا رہے ہیں ساکر بھائی امیر بھائی اور میں اڈے پہ جا رہے ہیں اڈے پہ جا کے صورتحال دیکھتے ہیں کیسی ہے وہاں پہ سٹال وغیرہ لگی ہیں کہ نہیں کچھ کچھ کھانے پینے کو ہے کہ نہیں ویسے ہم نے کھانا تو کھا ہی لیا ہے تو لیکن پھر بھی کچھ تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اڈے پہ باقی آپ نے میرا صورت دیکھ لیا یہ میری گھڑی کیسی لگ رہی ہے صحیح بھی لگ رہی ہے کہ نہیں یہ نا بھائی ہمزہ کے لئے لے کے آئے تھے لیکن ہمزہ کو بساندھائی نہیں تو مجھے بساندھائی میں نے رکھ لی پھر یہ آپ نے بتانا ہے کہ ٹھیک لگ رہی ہے نا میں صحیح لگ رہا ہوں نا آبا جی ہم جا رہے ہیں اڈے پہ ہم نا پیدل جا رہے ہیں پیدل اس وجہ سے جا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ بائک پہ جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے ساکر بھائیاں امیر بھائیاں امیر کدھر ہے وہ امیر نظر آ رہے ہیں تو امیر بھائیاں ہم نا جا رہے ہیں اب پیدل ہی جا رہے ہیں اگر نہ بائک پہ جاتے تو چس نہ رہتی وہ تو اسی وجہ سے ہم نا ہم اب پیدل ہی جا رہے ہیں آپ کو ساری صورتحال دکھائیں گے مٹھائیوں کے سٹال وغیرہ لگی ہوں گے ادھر باقی ہمارے ساتھ رہیے گا جہاں تک بھی ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے پاکستان اور انڈیا میں جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ اچھے اچھے بھی لوگ آپ کے لئے لاتے رہیں ہمنا بس پہنچنے والے ہیں اڈے پہ دھوپ بڑی ہے اس وجہ سے چھاؤں میں رک گئے ہیں میں نے ساکر بھائی سے بولا اور امیر بھائی سے بولا کہ ساکر بھائی ہمنا ادھر نہ تھوڑی دیر نہ رک جاتے ہیں پھر نہ ہم چلتے ہیں تو بس ہم پہنچنے والے ہیں دو تین منٹ کا راستہ ہے باقی جی تو فائللی ہمنا اڈے پہ پہنچ گئے ہیں ایدھر بھی وہی حالات ہیں اڈہ ہے نا بس اسی بچہ سے تھوڑے سے مورسل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کوئی راشنی ہے سارے سنسان پڑے ہیں آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ادھر بھی کوئی زیادہ راشنی ہے بس پوری سوری حالات ہیں کیسے راش ہونا چاہیے ویسے راشنی ہے ٹھیک ہے دانش بھائی شوارمے والے ان کے پاس کیا صورتحال ہے بس ٹھیک ہے یار ادھر بھی ہے نا کام شام ان سے پوچھتے ہیں کام شام کیسا کیسا ہے آپ جی ہم سفیان بھائی کے پاس کھڑے ہیں شوارمے کا کام سفیان بھائی رات کو کیسا تھا کام ٹھیک تھا آپ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں یار رونک تو نہیں لگ رہی یار ویسے جیسے رونک ہونی چاہیے یار ادھر یہ نمان بھائی ہے حاجی صاحب ہیں حاجی شرافت صاحب ہیں شرافت بھائی ادھر بھائی آپ جی ہم راشد بھائی کے پاس پوچھتے ہیں کہ کیسا کام گیا راشد بھائی سنایے کام شام کی کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے اللہ دا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے مانگائی بہت ہے مانگائی دے صورتحال ہے تو ہم نے بتا ہے مانگائی تقریبا تھوڑے صحیح ہے باس راشد بھائی ہم بھی ہم اسی سلسلے سے نکلے ہیں پیدل ہیں ہم ہم نے سوچا کہ جو بھائی لوگ ہیں مٹھائی والے ہیں آپ ہیں سبزی والے ان سے پوچھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے کیا صورتحال ہے تقریبا جو بھی ہم آم آتی ہے مانگائی کو ریٹ جاتی ہے مطلع پہ ریٹ پہنچ کے آدھ آدھ کلو لیتے ہیں جو کلو لیتے ہیں آدھ ہی چیز لیتے ہیں پوری چیز نہیں لیتے ہیں راشد بھائی بہت شکری ہے آپ نے ٹائم دیا جیسے ہم شرافت بھائی کے پاس پہنچے تو شرافت بھائی نہیں ایک ڈیو کی بوتل لی ہے اس کے علاوہ مٹھائی رکھی ہے شاید ہماری قسمت کی ہے تو امیر بھائی اور شرافت بھائی کھا رہے ہیں ساکر بھائی آپ بھی کھاؤ یہ تو شرافت بھائی کی محبت ہے ایسی اٹھ ہزانے ایسی نا فٹ کو مٹھائی موکی نا ساڈ کو بوتا موکی نیجا آیا ڈیڑھ گلاس پلایا نا سا مرد ہوئی ایسی یہ یہ دیکھیں امیر بھائی کی طریف ہو رہی ہے امیر بھائی تقریبا تیسرا چوتھا گلاس ہے چوتھا گلاس ہے امیر بھائی پانچ گلاس اور چوتھا گلاس امیر بھائی امیر بھائی امیر بھائی ہم نے شرافت بھائی سے بہت اللہ مٹھائی بھی کھا لیا لیکن دل نہیں کھا رہا ساکب ہو رہا ہے کہ نئی برگر کھانا ہے چلے برگر کھاتے ہیں یہ سفیان بھائی ہے نا ریڈی کھا رہے ہیں برگر سفیان بھائی ان میں سے ہمارا بھی ہے ہم نے نا ایک برگر کا صرف آرڈل دیا ساکب ہو رہا تھا اس وجہ سے جی تو فینلی ہمارا جو برگر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اومیر بھائی بھی اتر بیٹھے ہیں اور ساکب بھائی بھی اپنا بھائی چھوٹ کر رہے تھے ساکب بھائی نے ویڈیو اگر آپ نے بنا لیا اس کے لاوہ سفیان بھائی کا ماشاء اللہ کام ٹھیک گزرہ ہے یہ سفیان بھائی 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 ستر اور تیس سو بھائی رہے تھے پیگٹ پڑے تھے تو ان میں سے اب جو ہیں وہ صرف سولہ پڑے ہیں تو ادھنا یہ شوار میں یہ شوار میں والے برگر پڑے ہیں یہ برگر والے برگر پڑے ہیں اچھا تو اب نا ہم نے اڈے پہنا جو بھی مطلب کہ کھانا وغیرہ تھا جو کھا لیا لیکن گھر سے کھانا تو کھا کے آئے تھے لیکن شرافت بھائی نے بوتل پلا دی اس کے بعد ہم نے مٹھائی بھی کھا لی اور اس کے علاوہ برگر بھی کھا لیا آپنا ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں دھوپ زیادہ ہے تو آپنا ادھر ہی ہے نا آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں باکہ انشاءاللہ رہی زندگی تو اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں